موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبر دوپہر میں آپ کا خیر مقدم ہے پیش ہے پہلے اہم سلخیان موسیقی ٹی آر ایس خاہدین کا کیسی آر کے مکان پر اہم اجلاس دوبارہ استفعے پیش کر دئیے گئے موسیقی جگن مانریڈی کی کرنول میں پرسہ یاترہ آٹھویں دن میں داخل موسیقی تلنگانہ کے خاہدین کے استفعوں کو مسترد کرنا غیر جمہوری عمل پروفیسر قدر ڈرام کا الزام گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پر تلنگانہ تحریر کر دیا گیا موسیقی استفعے مسترد کرنے پر عدل آباد میں رکنے اسمبلی جوگو رامنہ کا احتجاج موسیقی 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 تلنگانہ کے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے خاہدین کا اہم اجلاس چندر بابو نیڈو سے اہم امور پر باتچیت موسیقی ستیہ ساہی کی جور مندیر سے ایک مرتبہ پھر سونا اور اہم اشیاء زب موسیقی موسیقی اور زلہ فرکاشم میں تالیبان اپ ہانسی لے کر خودکشی کر لی موسیقی اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ کے قائدین کے استفعوں کے مسئلے پر باتچیت کے لیے ٹی آر ایس سربراہ چندر شکھر راو کے مکان پر ٹی آر ایس قائدین کا اجلاس منخد ہوا جس میں استفعوں کے مسئلے کے ساتھ ساتھ مستقبل کی حکمت عملی پر بھی تبادل خیال کیا گیا اجلاس کے بعد ٹی آر ایس قائدین نے اسمبلی پہنچ کر سیکریٹری مقنانہ صدارام کو استفعے پیش کر دیے اسی دوران یہ بھی پتا چلا ہے کہ تلنگانہ کی سیاسی مشتری کا مجلس عمل کا اجلاس بھی منخد ہوا بتا جاتا ہے کہ صدر نشین تلنگانہ سیاسی مشتری کا مجلس عمل پروفیسر کودنڈارام نے عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ کی مجلس عمل کے قائدین سے ملاقات کی رکنے پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن مہنڈڈی کی پرسا یاترہ کرنول میں آٹھویں دن میں داخل ہو گئی اس موقع پر جگن مہنڈڈی نے سابق چیف نیسٹر ڈاکٹر وائی ایس راجشکرڈڈی کے مجسموں کی نخاب کشائی انجام دی اور وائی ایس آر کی حلاقت کے بعد صدمے سے فوت ہونے والوں کے خاندانوں کو پرسا دیا جگن کے حامیوں نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا اس موقع پر جگن مہنڈڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام وائی ایس آر کی کمی محسوس کر رہے ہیں عوام آج بھی وائی ایس آر کو یاد کرتے ہیں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے تلگو دشم کے قائدین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ علاقے کے دیگر پارٹی قائدین کا انتظار کیے بغیر اپنے استفعے پیش کر دیں گے واضح رہے کہ اسپیکر اسمبلی ان منوہر کی جانب سے استفعوں کو مسترد کرنے کے بعد پارٹی کے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ان قائدین نے یہ فیصلہ کیا ہے صدر نشین تلنگانہ سیاسی مشتری کا مجلس عمل پروفیسر کودنڈارام نے تلنگانہ کے قائدین کے استفعوں کو مسترد کرنے کے عمل کو غیرجمہوری قرار دیا ہے انہوں نے صحافیوں سے باتشیت کرتے ہوئے اسپیکر نادرلہ منوہر کے اس اعلان کو دستور کے مغائر قرار دیا انہوں نے الزام آیت کیا کہ اسپیکر نادرلہ منوہر نے سیما آندرہ کے حکمرانوں کی اجارہ داری قائم کرنے کے مقصد سے یہ اقدام کیا ہے انہوں نے تلنگانہ کے قائدین پر زور دیا کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر دوبارہ استفعہ پیش کر دیں اسی دوران آج تلنگانہ بھر کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پر اے پی کے بجائے تلنگانہ تحریر کیا گیا تلنگانہ کے قائدین کے استفعوں کو مسترد کرنے پر آدل آباد میں رکنہ اسمبلی جوگو رامنہ نے برہمی ظاہر کی اور اسپیکر نادرلہ منوہر سے خواہش کی کہ تمام قائدین کے استفعوں کو منظور کیا جائے انہوں نے آدل آباد کی اہم شہرہ پر بیٹھ کر احتجاج کیا اس موقع پر اسپیکر کے پتلے بھی نظریات اشکیے گئے انہوں نے الزام آیت کیا کہ سیما آندرہ کے قائدین کے دباؤ کے تحت ہی اسپیکر نادرلہ منوہر نے استفعہ نامنظور کیے ہیں سینئر کانگریسی خائد ہنمنت راؤ نے سیما آندرہ سے تعلق رکھنے والے قائدین سے اپیل کی ہے کہ وہ ریاست کی تقسیم کے لیے رضا مند ہو جائیں انہوں نے صحافیوں سے باتشیت کرتے ہوئے تجویز پیش کی کہ سیما آندرہ کے نئے دارالحکومت کی ترقی تک ہیدر آباد کو دس سال کے لیے دونوں ریاستوں کا مشترکہ دارالحکومت بنایا جائے انہوں نے اس موقع پر سیما آندرہ کے کانگریسی خائدین کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا تلگو دشم کے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے قائدین کا اہم اجلاس آج صبح منقید ہوا جس میں استیفہوں کے مسئلے پر تبادلہ قیال کیا گیا اجلاس کے بعد علاقے کے قائدین نے تلگو دشم سربرا چندر بابو نیڈو سے ملاقات کی اور مستقبل کی حکمت عملی پر باتشیت کی ویجے بارہ کے پرس کلپ کے باہر اس وقت صورتحال کشیدہ ہو گئی جب عوامی تنظیموں کی مشترکہ مجلس عمل کی جانب سے تلگو بولنے والے افراد کے لیے دو ریاستوں کے مسئلے پر کانفرنس کا احتمام کیا گیا پولیس کی جانب سے اجلاس کو روک دیا گیا پولیس اہدزاروں نے بتایا کہ اس اجلاس کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس موقع پر احتجاج کرنے والے قائدین کا سامنا متحدہ آندرہ کے حامی قائدین سے ہو گیا اس موقع پر دونوں گروپس میں تصادم ہو گیا پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کر کے صورتحال کو قابومے کیا متحدہ آندرہ کے حامی خائد شیواجی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے سیاستدان آندرہ کے حامیوں کو اشتیال دلا رہے ہیں علاہدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے مطالبے پر ملازمین کی سیاسی مشتری کا مجلس عمل کی جانب سے ہرتال کی نوٹیس کے درمیان کانٹریکٹ اور آٹسورسنگ ملازمین نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ بھی ہرتال میں حصہ لیں گے یہ سلسلے میں ان ملازمین کا ایک اجلاس منخد ہوا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ٹی آر ایس قائد حریش راؤ نے تلنگانہ کے خائدین کے استفعوں کی نامنظوری کو مرکز کے دباؤ کا نتیجہ قرار دیا ہے انہوں نے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے تمام کانگریسی اور دیگر خائدین سے اپیل کی کہ وہ دوبارہ استفعے پیش کریں انہوں نے کہا کہ ان قائدین کو دوبارہ منتخب کروانا جے ایسی کی ذمہ داری ہوگی انہوں نے کہا کہ استفعے نادینے والے خائدین کو عوام سبق سکھائیں گے تلنگانہ کے قائدین کے استفعوں کو نامنظور کرنے اسپیکر نادرلا منہر کے اغدام کے خلاف عثمانیہ انیورسٹی کیمپس میں تلبہ کی جانب سے ان کا علامتی پتلہ نظریات تشکیا گیا تلبہ نے انتبا دیتے ہوئے کہا کہ استفعے دینے والے خائدین اپنے فیصلے پر اٹل رہیں بس صورت دیگر ان کا شمار تلنگانہ کے غداروں میں ہوگا بنگلہ دیش کی آزادی میں غیر معمولی خدمات کے لیے سابق وزیراعظم ہند آنجہانی اندرہ گاندی کو بعد ازمرگ بنگلہ دیش کا عالی عزاز دیا جائے گا صدارتی محل میں بنگلہ دیش کے صدر زلو رحمان صدر کانگریس سونیا گاندی کو یہ ایوارڈ پیش کریں گے صدر کانگریس سونیا گاندی یہ ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے ڈھاکہ پہنچ گئی ہیں جہاں ان کا وزیر خارجہ دیپو مونی اور دیگر حجداروں نے شاندار خیر مقدم کیا واضح ہے کہ منگلہ دیش کی کابینہ نے ملکی آزادی کے لیے اہم رول ادا کرنے پر ملک کا عالی ترین ایوارڈ اندرہ گاندی کو بعد ازمرگ دینے کا فیصلہ کیا تھا چیف نیسٹر کرناٹک یدی ایورپا بنگلور واپس ہو گئے ہیں وہ موریشیس گئے ہوئے تھے پارٹی خائدین اور وزیرہ نے ان کا شاندار خیر مقدم کیا یدی ایورپا نے ائرپورٹ پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں جان بوچ کر نشانہ بنایا گیا ہے انہوں نے لوکا یکت ریپورٹ کے افشاں پر بھی سوال اٹھائے واضح رہے کہ اس ریپورٹ کے سامنے آنے کے بعد اپوزیشن جمعاتیں یدی ایورپا سے استفعہ کا مطالبہ کر رہی ہیں اور بی جے پی میں بھی ان کے خلاف آواز اٹھنے لگی ہے گورنر کرناٹک ایچ آر بھردواج نے کہا ہے کہ لوکا یکت ماملے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں دستوری ذمہ داریوں کے تحت جو بھی ممکن ہوگا وہ ضرور کریں گے انہوں نے کہا کہ فیلحال یہ ماملہ لوکا یکت کے تحت ہے سابق چیف نیسٹر ٹیملناٹو کرنا نیدی نے کہا ہے کہ کانگریس کے ساتھ ان کی پارٹی کا اتحاد جاری رہے گا پارٹی کے دو روزہ اجلاس کے بعد سامفیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ان کی پارٹی کے خائدین نے اس اتحاد کو قتم کرنے کی خواہش کی ہے تاہم وہ اس اتحاد کو برخرار رکھنے کے حامی ہیں بتا جاتا ہے کہ اس اجلاس میں کرونا نیدی کو پارٹی سربرا کے طور پر برخرار رکھنے کی قراردات بھی منظور کی گئی ہے صدر ونیزولہ ہوگو چاویز نے کہا ہے کہ وہ آئندہ سال ملک میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے وہ کیوبا میں کینسر کی سرجری کروانے کے بعد پہلی مرتبہ عوام کے سامنے آئے اور اس بات کا اعلان کیا 56 سالہ ہوگو چاویز مخالف امریکہ بیانات کے لیے مشہور ہیں کراچی میں سیاسی تشدد کے واقعے میں مزید پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں شہر میں حالات کشیدہ اور امن و خانون کی صورتحال تشویشناک ہے واضح ہے کہ تین دن قبل تشدد میں کراچی میں تیویس افراد ہلاک ہو گئے تھے پولیس نے بتایا کہ علاقے میں نامعلوم حملہوروں نے تین افراد کو گولی مار دی جن کا تعلق سیاسی جماعت سے ہے ناروے کے دہرے حملوں کے مشتبہ شخص نے کہا ہے کہ اس نے یہ انتہائی کاروائی انجام دی ہے پولیس نے بتایا کہ وہ اس بات کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ لیبر پارٹی کے یوت ونگ کے اجلاس کے دوران حملے کے واقعے میں مزید بندوق بردار تو شامل نہیں تھے ستیہ سائی کے یجور مندیر سے ایک مرتبہ پھر کئی کلو سونا اور اہم اشیاء دستیاب ہوئی ہیں واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی مندیر کے ایک حصے سے خفیہ خزانہ دستیاب ہوا تھا جس میں کئی کلو سونا لغدرخم زیورات اور اہم اشیاء شامل تھیں زلہ پرکاشم کے مرکہ پورم میں ایک طالبہ نے فانسی لے کر خودکشی کر لی زلے کے خانگی کالج میں انٹرمیڈیٹ میں زیر تعلیم راجشوری نے کل رات ہوسٹل کے کمرے میں فانسی لے کر خودکشی کر لی فانسی لینے کی وجوہات کا علم نہ ہو سکا پولیس مصروف تحقیخات ہے آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر ٹی آر ایس خائدین کا کیسی آر کے مکان پر اہم اجلاس دوبارہ استفعے پیش کر دئیے گئے جگن مانریڈی کی کرنول میں پرسہ یاترہ آٹھویں دن میں داخل تلنگانہ کے خائدین کے استفعوں کو مسترد کرنا غیر جمہوری عمل پروفیسر قدر ڈرام کا الزام گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پر تلنگانہ تحریر کر دیا گیا استفعے مسترد کرنے پر عدل آباد میں رکن اسمبلی جوگو رامنہ کا احتجاج سی مانرہ کے نئے دارالحکومت کی ترخی تک دس سال کے لیے حیدرباد کو مشترکہ دارالحکومت برخرا رکھا جائے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے خائدین کا اہم اجلاس چندر بابونیڈو سے اہم امور پر بات چیت ستیہ ساہی کی جور مندیر سے ایک مرتبہ پھر سونا اور اہم اشیاء زب اور زلہ پرکاشم میں تالیبان اے پھانسی لے کر خودکشی کر لی اسی کے ساتھ ہی خبر دوپہر یہیں ختم ہوتی ہے خدا حافظ تین بیڈروم کا انڈیپنڈنٹ ہاؤس کار پاکنگ کے ساتھ صرف پندرہ لاکھ روپیے میں ڈریم سٹی موسیقی